بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوندہ ذکر دی پاک عظمت دصدقہ عظیم مشن دصدقہ ظہور پر نور دصدقہ ولی علیہ آسر دا ظہور فرما جتنا ہاں مومنین نے میں حکیر دے ذمہ دوئین لائین تیرے دربار جلت جائے پوریاں فرما خداوندہ جتنا تیرے دربار جہاز رہین حضرت امام اجل اللہ تعالی فارج شریف دے ظہور دا صدقہ نیک حاجات رکھ دین پورے فرما چار دا معصومین دی عزت و شان دا صدقہ ایک مومن نے دوازم میں لئیے ولی علیہ آسر دا صدقہ اندھے بچے کو شفائے کامل آتا فرما امام زمندہ جلد ظہور فرما علی ان ولی اللہ دا صدقہ دوائیں قبول فرما بد قسمتی ہے تیری مولا سے دور ہائے پڑھتا ہے کیوں نماز جو دل میں فطور ہے میرے بعد بہت کاری القصید اور بھیر سار سفر کارتے ساڑے مہمان رائے مرتضہ حسن تشریف رکھ دین دھیر سارے قصیدے پڑھ سین میں کوئی سواز تے ممبر تے آکھیں نبا ہو جو انہیں کنو قصیدے دھیر پڑھ مانے ہیں بارہا چوڑا کام ماز کام بارہا زیادہ زیادہ چوڑا قصیدے ہر زاکر پڑھ سین تے میں قرآن تھوڑا جا پڑھتے جناب کو دعا حاصل کرے ساں تے اے تفسیر بیان کرے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلامو ممن قاتم شہادت اندہو من اللہ بے بقائی باقیتی دنیا وابی امنی روز کلورا وابی وجود احسابت تلارد و السما السلام علیکہ یا این اللہ الناظرہ صحیبان معظم جشان سرکار امام زمان علیہ السلام دا ظہور پر نور دا خوشی بیٹھے منے دے سے صرف تسا سا خوشی نہیں پر منے دے اللہ دی پوری قینات اٹھارہ ہزار عالمین دی مخلوق زمین و آسمان تے این خوشیت ملیکاوی شریک ہیں اور بار ہوئے سرکار دے ظہور تے جتنا زیادہ جیڑا بندہ خوش تھی سے اتنا زیادہ ثواب ملتے میں جناب دے سامنے قرآن دی آیت دی ترجمہ بھی کریں دا بد قسمتی ہے تیری مولا سے دور ہے پڑھتا ہے کیوں نماز جو دل میں فطور ہے ولد الحرام ہوگا نہ حبدار مرتضی ہے دشمن علی تیری ماں کا قصور ہے جو بسم اللہ مولا توالی رزکیش برکاتین آیت فرماوے اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ میں ایک نو ربائیاں بین ایک نو لکھوائی ودا جائے ہستی دا بسم اللہ مولوی کو جیشن پڑھنا پہوں اوکھا ہوندے لیکن پڑھتا میں زور لاتے آہا کسیدے تے ویل ہوئی ہوندی ہے نیاز بھی ہوندی ہے اے تمہ لالچ میں نہ رکھے ساتے نارے تے دادا لی کنجوسی تُسا نہ کرے سو سبحان اللہ سبحان اللہ سردار صاحب میں بھراکوا کہ میں کہیں میں سن دیں میں کہیں میں نا میں جگہ دیں دا جاگ دے دا بیٹھے تے انشاءاللہ مہمان تعریف کریں دے ونجن ایتو دے میز بانے سے جی میں پڑھوں جی میں سنو والا کالتوہ دے گاٹیج فیٹے سے انہیں تا آج ہے نا سہیں تے انہیں کو سونا سننے جناب دے سامنے قرآن دی آیت علاوات کیتی ہے استاد آغا علی حسین کمی النجفی بکھار علی جتہیں خطاب کریں سردار صاحب جیڑھی جاتے خطاب کریں میراج پڑھیں توحید پڑھیں رسالت پڑھیں ولایت پڑھیں جیڑھی مضمون پڑھیں لیکن ہر بندے دی نگاہ ہر بندے دا ذہن یہوں کو جو ہوندھا ہے علی حسین آگے تھے آج ہی ولایت پڑھنی ہے میں جشہ نہیں پڑھنے نال ولایت پڑھنی ہے ومن ازلامو ظالم کنو اتلا در جائے اے اخبار کینی لکھیا پیا جڑھا میں پڑھ دا پیا قرآن دی آیت پیا پڑھ دائیں تو مکسر کو مخاطب کرتے پیا پڑھ دائیں تو نہ کہیں تو ڈرسانا جھ جکسانا میں اینا تو ایتھائیں پڑھ دا حسین دے ممبر دی قسمیں میں ہر جاہتے ہی ہر بھائی پڑھ دا اے ایمے پڑھ دا ظالم ظالم دا روزہ قرآن دے زائے وے چاچا منظور کھان پرسوں سید پر مرکازے چھ جناب ہری موجود ہن یہاں چاہ پڑھئے جیڑی اتھا پڑھئے اوہا سنویں دا ظالم دا روزہ ختم قرآن پیا دے وے جیڑھا ظالم بڑھیا بیٹھے نا جا بیرا پڑھیں آپ کو فیراؤن سمجھی بیٹھا ہے جو میں آنکھاں ہوتی سے کہیں میں کوئی ووٹ نہیں تھا پرچا کر آڑے سا منوے سا کہیں کوئی شایئے اپنی طاقت نال جیڑا ظلم نال منوے دے نا قرآن دا فیصلہی ظالم دا روزہ زائے ظالم دی نماز زائے ظالم دی حج زائے ظالم دی زکاة زائے ظالم دا ہر مشن ہر نیکی زائے آئی اوہ ثابت وڈہ ظالم کاؤنے اوہ تُو سا سا تلاش کروں اللہ دی پوری کائنات ہے ثابت وڈہ ظالم ہو ہے جیڑا علی وعلی اللہ دا منکر جیڑا ولایت دا منکر پوری دنیا بھی سن دیئے اے چھوٹا جیڑا کیمرہ لگا کھڑا لائف ہے چلدہ پہ پوری دنیا دے گول گھن دیں دشمن علی اسا جی میں گلیں دوں نا سا کوئی جان دیں جب ولایت لکیڑ ہے قرآن دا فیصل ہے سردار صاحب کوئی بولے یا نہ بولے کوئی نراز رہے میں علاقہ دا ہاں تو ہاں دی قوم دا ہاں بعد جھک بے نا لیبر گھنسوں لیکن ممبر حسین تے قرآن پڑھتے ثابت کرنا چاہن دا ولایت کتنا ضروری ہے ولایت کتنا واجب ہے میدان خم غدیر تے اگر واجب تے ضروری نہ ہوں دی پہلے اللہ پڑھئے اکیسی انہ کو علی ان ولی اللہ دے بارے ڈاس چھوڑ اللہ آکھ ہے نا یا یا رسول بلگ ما انزلا کہیں صحابی آکھ ہیں کہیں زاکر آکھ ہیں کہیں موالی آکھ ہیں میرا رسول اعلان کار تیری زندگی دا آخری حج جے تو سب بزرگ سنی بیٹھے ہوئے تو چھوٹے بالیں کھڑا دا سندہ تے انشاءاللہ ولایت ما ناد ایلی پڑھتے ندھو بلائی جے کون ساری زندگی ایک استاد محترم انہوں بہت بڑی بات کیتی ہے اللہ بکھا ہوں کہ پہلی تلاتے چوڑھویں تک پندھویں تک سولویں تک ایم اے بی اے ڈگریان وغیرہ اور ان خواہ صابر خواہ جنران اے سارے بچے کریں دیں نا سارے اگو اہل تشریع استاد نہیں بیٹھے ہوندے سارے امام نہیں بیٹھے پکویں دے ہوندے سارے ولایت نہیں بیٹھے دسے ہوندے لیکن جنران سولہ سال پڑھتے سارے تاریف ہاں ہر کہیں دیں پڑھ پڑھتے ہر کہیں دیں مضمون یاد کر کرتے ہر کہیں دیں مضمون یاد کرتے میں جناب کو وط پیڑھ سیندہ جیڑے پڑھے لکھے سہبان بیٹھے انہوں کو علم ہو سی جنہ کو اصا گھٹ وط تسریم کرنے سے انہوں نے مضمون یاد کرنے پوندے لیکن کرتے پکا پکا تے یاد کرتے سنواتے جنران سکولے چو واپس ولدائیں مادی جھولی دیں اتنا سر ہوندے آدھے عائلی حق دا امام جنران پاڑھتے واپس ولدائیں سولہ سال یونیورسٹینج کالجینج زبار سے کیا ہوتا ولایت پڑھے ہی ویندی امام پکوے ہی ویندین سارے مضمون لیکن جنران مادی جھولی دیں اتنا سارے مادی جھولی دیں اتنا دار سہی او میڈی اماما تے بھینا تو ہاڑی جھولی دیں اتنا سارے سولہ سال بعد ہی واپس ولدے تا او تسلیم کریں دیں علی ان ولی اللہ ضروری اور لازمیں جڑا خوم دیں مقام تے میڈے رسول نے دزیا یا ایوہا رسول میڈا حبی پہنچا نس دے تیری زندگی دیں آخری حج اے صحابہ جڑے ٹرگے نینے کو سارچا حیالا خیر العمل دی ازان دیواتے میں جلدی نال اختصار نال میں انوان دے ہوا حاجیا کو واپس ہڑواتے سرکار فرمایا حاجیو اے میڈے بھیرا یا تے اے تسلیم کریں جو رسول دا خطبہ سا کو سمج نہیں آیا خطبہ غدیر کیڑا وڈا ظلمے رسول نماز ڈسیے جیڑھے طریقے تھے یادے روزہ ڈسے یادے حاج ڈسے یادے رسول نے حدیث فرمائیے جنت ماں دے پیرہ تلے ہے ہر سکول دی دیوار تے ہر ہسپتال دی دیوار تے لکھیا کھڑے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنر رسول ایلی منوائے تے کوکی میں بھول گئے ایلی رسول فرمائے من کون دو مولا کیوں اے بھول گئے امالی حدیث یادے غارج رومن یادے ہر گال یادے اے کیوں بھول گئے ولایت دی دشمنی ہے دشمنی ہے ولایت دی وجہ توں سید الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جڑے جڑے پلان میں یا کھنا او اوٹھت اللہ ہم نے سید الانبیاء نے سردار صاحب فرمایا جڑا پلان میں یا کھا قرآن دیا یا تے انما یرید اللہ علیہ زبان کم ریج ساہل البیتے ویطاہرہ کم تطہیرہ ریج سنان دے قریب نہیں آسکدا سید الانبیاء نے اکھیا ہے جڑا پلان میں یا کھا حضائفہ دا پلان لہو حضائفہ یا مانی دا سلیمان دا مکداد دا ابو زردہ کمبر دا اے پاک ممبر بڑھاؤ فیصلہ پاک تھی مانا لائے ممبر پاک ہوئے فیصلہ پاک ہو مانا لائے سرکار فرمایا بڑھاؤ ممبر سنانسا کو کوئی ڈام دے حصہ پہلے ممبر بڑھیں دے رہے گے سے سرکار فرمایا جی میں میں دسا اوہیں اوہیں پلان رکھیں دے بنجو سرکار فرمایا ایتا حضائفہ دا پلان رکھو ایتا سلیمان دا رکھو ایتا مکداد دا رکھو ایتا ابو ذر دا رکھو ایتا سلیمان دا رکھو سرکار نسیندے گن ممبر بن گیا سارے صحابہ دن اہلا سہلا مرحبا سرکار سہرائچ ایڈا عظیم نلشان ممبر بن گیا سادے تا ذہنیں کے نہ ہی سادے گمانیں کے نہ ہی جو ایڈا عظیم ممبر پر سے سرکار فرمایا ایہا گال یاد رکھے ہوئے جنرل میرے دسے بغیر تسا ممبر نہیں بنا سکتے میرے دسے بغیر تخلیفہ ہی نہ پڑا ہے پہے سرکار کیا فرمایا میرے دسے بغیر جنرل میرے دسے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے میرے دسے بغیر ممبر بن گیا امیر المومنین کو سڑوا کیتا علی ابن ابی طالب دا ہاتھ نپیا سید الامبیاء نے پلانہ دے میرے دسے بغیر ممبر تے کھڑتے ہاتھ بلند کیتا تے سرکار فرمایا دنیا والے ہو ان اللہ ہوا مولائی اللہ میں محمد مولے وانا مولا کم میں محمد تہاڑا مولا ومن کنتو مولا فہاد علی المولا جندا میں مولا ہوندا علی ابن ابی طالب جیو 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 ہاتھ سارے کھڑے پہ تھی دن اچھا ہاتھ کر کے ہائے داری مولا بن گئے سرکار نے جانے ہاتھ بلند کیتا ہے نا بھرے مجمج ایک بندہ اٹھے اٹھی تو ٹورپی ہے سرکار ہوں والے پاسے ڈے دے آئیں سرکار فرمایا دنیا لفلا رکوان دشمنی اہلی تو اہلی تو مونی مولی ویند میں محمد تو رکھ مولی ویند پندرہ شابان المعظام بچے اے آج دا دہیں اے جڑی رات گزریے تیڑا تے میڈا بار ہوا امام دا ظہورے سرکار دا ظہور پر نورے سرکار تشریف گھنین یہ جہان تے جس دے انتظار دی خاطر امام دا خود فرمانے سید فرمین دن اگر مومن میں محمد مہدی تے انتظار تے انتظار کریں گے کریں گے یہ جہان چھوڑ گئی ہیں نہ ٹھوڑ گئی ہیں وقت گھبراویں نا جو میں امام دی زیارت نہیں کر سگیا امام فرمین دن میں امام دا بات ہے جڑن میڈا ظہور ہو سیا نا تیڑی کبھر تے آتے آقصان اٹھیں میں امام دی زیارت کر اے جاری اٹھیں میں امام دی زیارت کر سرکار فرمین دن گھبراویں نا او میڈے منہ لالا نہیں جڑا سارے دی میں امام کو یاد نہیں کریں دا سرکار فرمین دن تُو ہیک دفعہ یاد کریں دا ہے تے سارا دی میں امام تے کو نہیں بھلدا سارا دی سرکار دنان کا شاجرہ نصاب حضرت ایسا حاق توں داد کا شاجرہ نصاب جناب اسماعیل توں حضرت ابراہیم دیادو بیویاں حضرت حاجرہ تے حضرت سہرہ حضرت حاجرہ تے جناب اسماعیل حضرت سہرہ تے جناب اسحاق ای بی بی کون بڑھا پیچ سن زیفیچ اللہ نے پوتر اطا کیتا ہے جنران جبرائیل نے آتے لسیائے جو اللہ تے کو بیٹا اطا کرن دا ہے اے بی بی موت ماتم کیتا ہے گھبرا گئے پریشان تھے یہ چیخیے جو ہون میں بڑھیاں ہون میں زیفاں اے میرا بچے جنران دیوان دا کوئی موسم میں جبرائیلہ دے بی بی پریشانتی گھبرانا جیڑی ذات تے کو پوتر اطا بھی کریں دیے کوئی موسم دے مہت آج نہیں حضرت سہرہ مکہ دے پیان انتظار انہا دیوئی انہا دیوئی تیرنا لے بی انتظاری کریں دا خنبی ازا کری رالاوے چار سو چوڑا نبی جناب اسحاق دینا سالے چو آخری حضرت عیسی حضرت عیسی دے جانشین وسی جی میں تیڑے تھے میرے رسول دے وسی جی میں تیڑے تھے میرے جیندے کلمہ پردے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بارہ جانشین یہ میں حضرت عیسی دے جانشین حضرت عیسی دے جانشین آخری دن امویلیا میں پنجم اللہ نے اکو پوتری عطا کی تیے جناب محمد مصطفی دی نسل چل دی چل دی جناب حسن اسکری پیچھو نیندر کی تی بیٹھے ہیں میرے کھالے اچھا لیٹے ٹھیک ٹھیک نعرہ سنو چاہوچے آواز نال حیداری پیچھو نیندر آگئے حضرت حسن اسکری دلہ بنیا حضرت عیسی دے آخری جانشین دی پوتری دلہن بنی اللہ نے اے جڑی چوڑا شابان دا نہیں گزرائے تھے یا پندران دی رات ہون گزاری بیٹھے وے اللہ نے سوالکھ نبیاں دے کمالات کو ملا تھے تے کو تے میں کو امام زمانہ پیش کر ریتا اسی دو سو پچھون جا ہی جری پندران دی رات حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام ویڑے تشریف گنن پھپی حکیمہ خاتو اندے کول سیاد فرمین دیں پھپی آج رات تُسا گھار نہیں مجھنا آج رات تُسا اتھا رہنے مکسرہ میں تے کو دسیں دا جو سرکار دی ولادت کیمے ہوئیے جو پیوما دے مہتاج تے کو میں دسیں دا جو باروی سرکار دی ولادت ہوئی کیمے ہے سیاد حضرت حسن اسکری نے فرمائے پھپی امام آج رات تُسا نہیں مجھنا جو آج اللہ دی آخری حجت ظہور کرانا لیے آج اللہ دا آخری حجت میرے نان رسول دا آخری وسی تشریف گنن تُسا نہیں مجھنا بی بی فرمائے دیا جائے ملے میں بارویں امام دی امام دے جس میں اتھا رتے نگاہ کیتی ہے بچے جنم دے وان دے کوئی آثار کوئی نہ کوئی آثار بی بی آج یہ میں حیران تھا یہاں بچے جنم دے وان دے آثار کوئی نہیں اوڑو امام دا حکومی صدقے دیوان آمد ظہور دا اور نور دا کوئی آثار کہنی اپنی زبانے یہ جڑے چھوٹے بچے کو سمجھیں دا پیا بچے جنان دا کوئی آثار ہی کہنی امام فرما گئی ہے ہون کیا بڑھ سی بی بی فرمائے دیئے یہاں پندھران دی رات بارویں امام دیئے امت میں حضرت بی بی نرجس خاتون ہکے مسلے دے نال نال سجادہ مسلہ بچاہی ہے عبادت کریں دے رہ گئے سے عبادت کریں دے رہ گئے سے ادھی رات دا وقت ڈھال گیا ہے بی بی فرمائے دیئے میں حیران تھا یہاں وقت ڈھیر تھارا گزر گیا ہے اوڑو امام دا حکومی ہون کیا بڑھ سی نماز تحجدہ ٹائم ہوئے نا جناب حسن اسکری دی آواز یہ پھپھی اممہ جلدی کرو سورہ قدر دی تلاوت کرو اللہ دے حجد دا ظہور قریب تھی گئے بی بی فرمائے دی بسم اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار یا علی مولا سجے پاسوں بارویں امام دی اممہ خود فرمائے دیئے اگالی سونانا لینوے دا تھوڑے دیوانا لین بارویں امام دی اممہ فرمائے دیئے سجے پاسوں بدر منیر چوڑویں دا چان چمکدہ ہویا سورج سجی انگل لہنے دعو دی سمجھو جا اپنے ہوتھاتے رکھتے او آواز نال تیدہ تے میڑا امام پیا فرمائے دے میڑا اللہ جیڑی مخلوق کو تو کمزور بناتے بھیجائی جنہ دے بدلے گھنانا لہ کوئی کہیں نہیں میڑا اللہ میں آگیاں ہون او غریب مظلوم جانے انتے میں محمد مہدی جانا سرکار دا ظہور اللہ 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 امام حسن نے اسکری تشریف گیرنا ہے اختصار نہ جناب امام حسن نے اسکری دے آمد تے امام زمان فرمائے دے اما میں کوئی تازیم واسطے اٹھو تازیم واسطے بی 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 اٹھی امام امام ہوندائے اگرچہ وہ جھولج کیوں نہ ہوئے اگرچہ وہ بچپنج کیوں نہ ہوئے امام ہر وقت امام ہوندائے جناب حسن اسکری نے حتھاتے چاہیا سرکار فرمائے دے بیٹا کوئی شاہ سناؤ آدھے بابا قرآن سناؤں تورا سناؤں انجیل سناؤں یا زبور سناؤں ساریہ کتابہ سنائیاں آون خواہے جڑے نیاز لیتی ہے ایک جملہ ضرور پرسا سرکار تے ظہور دا تھوڑی جی دیر گزری سفید پرانہ پرندہ آیا ایمیں سمجھو پلنگ بچھایا امام نے پوتر کو اندے حوالے کیتا او پرواز کر گیا حضرت امام حسن اسکری دی زوجہ نے دٹھا جو میرے پوتر کو ایک پرندہ کینگی دیویں دے سید فرمائے دن گھبراؤنا اے نوے دی تربیہ تے توہید تیرا پوتر آسی اے پرندہ تیرے پوتر کو گھنڈی ویسی عرش اولا تے زمین تے گھنہ سیا شیو گھبراؤنا آخری جملہ سرکار تا جنہاں ظہور ہو سیا نا ظہور پرنور ترے سو تیرہاں سپاہی جرنائل جنہاں 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 حضرت سلیمان توتے میں سپاہی ہو سوں اے لی دا دشمن وط گولیے نا لبزی جتا جتا لوک ویسی نا سرکار دے دشمن کو توتے میں گولانڈی خاتر سجے دوڑ سوں کھبے دوڑ سوں اے دشمن اے لی مقانت لکیا پیئے یا قماند لکیا پیئے اللہ آواز پیدا کرے سی اے دیوار دی اے لی دا دشمن کو گولین دا بدئی پاسے اے لی دا دشمن اے لکا بیٹ نا رہے داری اوہ جناب دے سامنے رائے مرتضہ حسان